بولو اللہ حافظ بائی 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 بھی بولو تو اب یہ سب کھا جاؤ گے بیٹا کبوتر پکہ لیا اور یہ ابھی انائی کو دے رہے ہیں سلام علیکم قائز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب اور میں اٹھ گئے ہوں آج ہم جانے لگے ہیں دو میری دوسری پھوپویں ان کے گھر یعنی وہ ان کے بیٹوں کے گھر پھوپو میری تو فوت ہو گئی ہیں لیکن ان کے بیٹے ہیں ابھی تو ان کے گھر جا رہا ہوں اور آج آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر ہمارے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کرتے ہیں بسریاں بسریاں یعنی ایک میٹھی ٹائپ کی روٹی ہوتی ہے وہ پکاتے ہیں اور پھر سب کو بلاتے ہیں تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے پکاتے ہیں اور کیا اس کا رواج ہوتا ہے ہمارے ہاں یعنی ہماری جو قوم ہے اس میں اور یہ ابو بکر ابھی تک سو رہا ہے ابو بکر ابو بکر سو رہا ہے پودے وغیرہ لگائے تھے جگہ تھی میرے پاس لیکن میں چلا گیا تو کسی نے پانی نہیں دیا دیکھیں یلو یلو ہو گئے ہیں تو یہ میرے پاس سوڑی سی جگہ تھی میں نے کہا یہ پودے لگا دوں لیکن میرے بعد کسی نے پانی نہیں دیا تو یہ سوکنے لگ گیا آج میں ان کو پانی دے رہوں یہ میری بیٹی تیار ہو گئی ہے انایا چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ چاچو بھی تیار ہو گئے ہیں اور چاچو بھی بیٹھے ہیں اور یہ میرے بچے بھی ہم سب جا رہے ہیں کزن کے گھر جی آج آپ کیا دکھائیں گے بسریا بسریا جو ہمارے گاؤں کا رواج اور بچوں کا وقت ہے چینل جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں تو پھپو کا گھر بھی وہی ہے جہاں ہمارے پرانے گھر ہیں نا ان سے تھوڑا سا آگے یہ اپنے پرانے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہ ہماری کسٹل ہے یہ ہمارے گھر ہو رہا اور مزید ہو رہا اور یہ ہمارے گھر ہو رہا کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہو رہا ہے چاک پہنے یہ جینوں نے کبوتر بھی رکھی ہوئے ہیں ان کو بوش ہوں کے کبوتر وغیرہ اور ہر چیز جو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو میرے کزن نے رکھی ہوئے ہیں مرگیں رکھے ہوئے ہیں دیکھ لیں سارے مرگیں بغیرہ یہ بھی مرگ ہے اور یہ بھی یہ سارے مرگیں رکھے ہوئے ہیں تقریباً لڑنے والے ہیں ان سے پوچھیں گے ابھی پوچھا نہیں ہے کیونکہ وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں آئیں گے تو پوچھیں گے انایا اور ابو بکر کھیل رہے ہیں کبوتروں کے ذات کبوتر پکڑ لیا اور یہ ابھی انای کو دے رہے ہیں انایا پکڑ گے انایا پکڑ گے انایا جا آپ پکڑو چھوڑنا نہیں یہ کھیل رہے ہیں ابھی ہاں ابو بکر لڑائی دیکھیں مرگوں کی لڑائی ستارہ یاسن کا بھائی فروک بھائی ہمارا سب سے بڑا کزن گئی ہے تو یہ گائز یہاں ویڈیو اصل میں شوٹ نہیں کر سکا تو یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی ابھی یہ دعا مانگ کے سب کو کیا بولتیں حصے کی دیں گے میٹھی روٹی جو ہے کیونکہ لیڈیس وغیرہ گھر کی تھی نا اس لیے تو یہ ابھی ہم میٹھی روٹی کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا حصہ کر کے نا اس میں دیسی کی وغیرہ اور سب سے بسریں آگئیں ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں پھر جا کے آپ کو انٹرویو کر کے دکھائیں گے چاچو اکبر کا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ ہوتی ہیں بسریں اور اس کا انٹرویو پورا ہمیں بتائیں گے چاچو کیونکہ چاچو بڑے ہیں اسلام علیکم گئے یہ بسریاں ہمارے جو واد بڑے رہے ہیں نا تادہ جسے ہم کہتے ہیں تو ہمارے تادوں کے رسم و رواج ہیں اس میں سے جیسے یہ ہم نے بنائی ہے ہماری برادری کے آدمی کھا سکتے ہیں اگر ہمارے بیبی بھی غیر قوم کی ہوئی تو وہ یہ نہیں کھا سکتی ہے یہ بڑوں کے دادے جائیں ہمارے ان کے رواج ہیں اور ان کا رسم ہے جس کیا بیٹا ہو بیٹی ہو تو یہ ہم لوگ بناتے ہیں پھر گھروں کے اوپر باٹتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ یہ آدھی ہے یہ آدھا حصہ ایک جس کا نکاح ہوگا یعنی کہ جس کی شادش ہوتا ہے اس کے نام کا آدھا حصہ ہے گئی ایک روٹی کا آدھا حصہ ہے اس میں بسری کیا سے ہوتے ہیں ہم نے اس کو دے ہوتی ہے دو روٹیاں کے اوپر بیٹ میں شکر ڈالتے ہیں اور دیسی گھی ہوتا ہے اس میں شکر ڈال کے دیسی گھی کا یہ بسرییں بناتے ہیں ہم لوگ اور یہ بڑوں کا کہنا یہ ہے سنا ہے ہم نے یہ جو بھی بغیر ہماری برادری کے اور کوئی نہیں کھا سکتا ہے یعنی ہمارے قوم کے علاوہ ہاں جو ہماری قوم کا ہوگا وہ کھا سک اور کافی لوگوں نے ایسے کوشش بھی کھانے کی ان کا بہت نقصان ہوا ہے تو ہمارے ہاں دودھ بھی ایسے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یاری دیتے ہیں ہم لوگ اور ایک ہوتا ہے چندرانہ اس کے دادوں کے نام کا وہ بھی اگر آدمی کو کوشش کر کے پیئے تو اس کو حضم نہیں ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ہماری پڑوں کی روایتیں جو آ رہی ہیں ابھی تک اللہ کی رحمت اکیہ میں دہم ہے ہر کسی کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں ہمارا یہ فیوریٹ رسم یہ ہے بچوں کے پر کرتے ہیں جس کے گھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو وہ پورے ہاں وہ پورے خاندان کا گھر بنے گے اور ایسے بڑی جو ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں بڑی بزر وہ جا کے پکاتی ہیں اور وہ ہی اس سے بناتی ہیں اگر کوئی غیر ہمارے آ بھی جاتا ہے تو وہ ختم میں ہم روم نہیں رکھتے وہ بغیر ختم کے جو ہے نا علیدہ پکاتے ہیں علیدہ پکا کے دیتے ہیں جی تو یہ جی ہماری خاص رسم اور سریکی ہماری بات زبان ہے تو اس ریکی میں بھی ہم اسے بوسری ہی کہتے ہیں جو اگر اردو میں کہیں تو میٹھی روٹی ہے یہ جی میٹھی روٹی ہوگی ہے مگر یہ ڈبل کر کے بگائی جاتی ہے دیسی گی میں یہ جی کل جو ابو بکر چیز لے کے آیا تھا آج ابو بکر اس کی نمائش کر رہا ہے ایسے نا بیٹا ہاں یہ نمائش کر رہا ہے اپنی چیزوں کی تو اب یہ سب کھا جاؤ گے بیٹا ہم ہیدری سویٹ پر آگے اور یہاں سے سموسے کھائیں گے ہم آئے ہوئیں کہاں آئے ہوئیں بھائی سموسے کھانا ہے کون سی جگل ہے نمہ پور شاپ بھڑ چگوان کا نام پتہ نہیں ہے ہیدری سویٹ ہیدری سویٹ ہم آئے ہوئیں ہیدری سویٹ اور یہ میرے دوست ہے یہ میرے گر کے ساتھ شاپ ہے ان کی چیٹی شاپ ہے بھائی سویر پاڑ سویر پاڑ کی شاپ ہے تو ان سے ہی موٹر سائیکل بنواتا ہوں اور انہوں نے ماشاءاللہ ایسا بنا کے دیا کہ ایک ہفتے بعد خراب ہو گیا یہ ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھیک کاری کر رہے ہیں یہ نگت پیسے نہیں دیتی ادھار رکھواتے ہیں اس لئے ہم لوکل مارڈل دیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جب اس دفعہ لیکن میں کوشش کروں گا کہ نگت پیسے دوں تاکہ یہ صحیح بنا کے دیں انشاءاللہ فیز نگت دیں گے ہمارے سمو سے آگئے ہیں اور انہوں نے پیاز اوپر ڈلوئے ہیں اور یہ گیمنگ کو لگے ہوئے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے ہم مروت لینے آئے ہیں اور یہ عمران بھائی بھی لے رہے ہیں اور میں بھی لے رونکر کے لئے ہم مروت کھا رہے ہیں کیسے ہیں؟ مزے گئے ہیں؟ میرے پیسے ڈالنا تھا ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ چاچو کھا رہے ہیں چاچو مروت کیسے ہیں؟ زبرداست ہیں نا؟ یہاں چیزیں جو ہے نا خالص ملتی ہے تافی جے جے بگیچے کی ہم لوگ برانے جا رہے ہیں سلنڈر اور سبجی لینے اور یہ کاشف ڈون اور میرا پیٹا ساتھ ہیں سلنڈر برانے آگئے ہیں سلنڈر کی اور یہاں سے زرائیں گے دو کلو ہم سلنڈر سلنڈر بھر گیا دو کلو ہم یہاں سے جائیں گے سبجی کو خیرہ لیں گے ہم سبجی لیں گے آدھا کلو متر آدھا کلو آلو سبجی لیں لئے اور یہ سلنڈر اور ہم جا رہے ہیں گھر ہم لوگ بنا رہے ہیں سبجی آلو اور متر کی اور اس میں ہم نے پیاز ٹوماٹر اور حریہ دھنیا ڈال لیا باقی جیسے ہی آپ کو آلو اگر اور سبجی ڈالیں گے تو آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی ہم نے آلو اور متر ڈال لیا تو یہ گائز ہمارے آلو اور متر تیار ہو گئے ہیں تو ابھی جب کھائیں گے پھر آپ دکھائیں گے انشاءاللہ تو یہ گائز آٹا آٹا گونڈ لیا ہے اور اب یہ پکانے لگے ہیں ہم روٹی تو یہ جی ہم روٹی پک روٹی لگ گئی ہے پہلی روٹی اور سالن پہلے پک گیا ہے ابھی جب کھانا کھائیں گے تب آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے یہ ہمارے سالن بن کے تیار ہو گئے آلو اور متر کا اور یہ روٹیاں اور یہ ابو بکر انشاءاللہ پھر صبح ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ ابھی بلوگ کرنے انڈ اللہ حافظ چلو آپ بھی کرو بائی بائی کرو بولو اللہ حافظ اللہ حافظ بائی 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 بھی بولو